السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چاولوں کے آٹے کی روٹی اس کے لئے جو انگریڈنس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں ایک اب چاولوں کا آٹا چاہیے آپ کو اور حس پہ ضرورت پانی اور نوک میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمت سے تھوڑا کم آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ دے سکتے ہیں ایک بال میں یہ چاولوں کا آٹا ڈال لیں اور پھر اس میں آپ نمک ایڈ کر لیں نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیجئے گا میں نے یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیا ہے تو اس میں پانی مکس کریں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنانا ہے زیادہ پانی آپ نے نہیں ایڈ کرنا کہ بلکل ہی پتلا نہ ہو جائے ایک گاڑا سا پیسٹ آپ لوگوں نے اس کا بنانا ہے تو جیسے پکوڑوں کے لیے بیسن یوز ہوتا ہے بلکل اسی فارم میں آپ نے اس کا پیسٹ پنا لینا ہے ایک تھک سا پیسٹ آپ نے اس کا بنانا ہے اگر زیادہ پتلا ہو گیا تو اس کی روٹیاں اچھی نہیں بنیں گی وہ مطلب توے پر چپک جائیں گی ان کو جب آپ پلٹیں گے تو وہ پلٹی نہیں جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہو یہ نظر آرہا ہوگا آپ کو سکرین پر اس کو آپ نے چیز سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تھوڑی دیر آپ نے پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا فلفی سا ہو جائے تو پھینٹنے سے یہ ہے کہ فلفی ہو جاتا ہے اور چیز انکریز ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس سے زیادہ آپ نے پتلا نہیں کرنا صرف اتنی اس کی کنسسٹنسی ہے یہ قریب سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو پین پر ڈالنا ہے ایک توا لے کر اس پر ایک چمچہ آپ نے آئل گرم کر لینا ہے تو آئل جب گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے تھنڈے آئل پر نہیں ڈالنا یہ دیکھیں آئل ہمارا تقیباً گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس پر اپنا بیٹر ڈال دیں گے اور بیٹر ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح پھیلا لینا ہے پھیلا کے آپ نے ڈالنا ہے اور آپ چاہیں تو کسی چیز کی مطلب سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اسی طرح ڈال لیا ہے کیونکہ کور ہو جاتا ہے اس طرح بھی تو اس کو ڈال کر اس طرح پھیلا لینا ہے اور جو یہ ہولز ہیں ان کو فل کر لینا ہے اور اس کو ایک گول شیپ آپ چاہیں تو گول شیپ جو بھی شیپ آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پر سیمپل روٹی کی شیپ دیئے اس کو تو آپ اپنی مرزی کے کورڈنگ اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور جب یہ ایک طرف سے بلکل پک جائے اچھے طریقے سے تب اس کو پلٹنا ہے ورنہ یہ پلٹتے وقت ٹوٹ جائے گی اور اس کو اوپر سے اس طرح سیٹ کر لیں کسی چیز کے ساتھ تو اس کے ہولز جو ہیں وہ فل ہو جائیں گے اور کچھی آپ نے نہیں پلٹنی ورنہ یہ پلٹی نہیں چاہے گی یہ دیکھیں اب یہ کمپلیٹ ایک سائٹ سے کوک ہو چکی ہے تو اب اس کو پلٹنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے گی ایک طرف سے پلٹنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو دو منٹ لگیں گے ڈیرڑ سے دو منٹ ایک سائٹ سے پکنے میں اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائے گی اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور جب آپ پلٹنے لگیں پلٹنے کے بعد بھی آپ نے دوسری طرف جو ہے آئل یوز کرنا ہے ورنہ وہ کچھی رہ جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری اب روٹی دونوں سائٹ سے تقریباً پک چکی ہے بس اس کو تھوڑا سا اور طوی پر تھوڑی دیر رہنے دیں اور تقریباً پھر یہ دن ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو احتیاط سے پلٹنا ہوتا ہے یہ ٹوٹ بہت جلدی جاتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑی چی بلکہ یہ ٹوٹ بھی کھئی ہے تو لیکن جانے دیتے ہیں یہ کمپلیٹ کھو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور اتنی موٹی ہوتی ہے زیادہ موٹی پھر یہ عجیب لگتی ہے آپ نے پتلی سی بنانی ہے ورنہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ بھی بنا سکتے ہیں ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوگی اب اسی بیٹر میں ہم تھوڑا سی اور سپائسی ڈیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ زیرہ اور اجوائن اور کٹیوی لال چمچ میں نے یوز کی ہے ان کا تو آپ لوگ اس میں ڈال کر اس کو اچھی طریق سے مکس کر لیں اور پھر اس کو سیم پروسیجر ہوگا تو آپ لوگ نے بنانی ہے مکس کرنے کے بعد اسی طرح ہی پین پر ایک چمچ آئل گرم کر کے پھر اس کو ڈال کر آپ نے پکا لینا ہے یہ دونوں میتھڈز اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان دونوں سے تو آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ اور انگریڈنٹس جو ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سپائیسیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں تو سیمپل چاہیں آپ سیمپل بنا سکتے ہیں لیکن آئی ریکومنڈ کہ سیمپل زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس کی ایک بات ہی الگ ہوتی ہے کیونکہ وہ فیمسی چاولوں کے آٹے کی روٹی کے نام سے ہے تو آئی نوٹ تنک سو کہ کچھ اور ایڈ کر کے اس میں اچھا لگے گا مجھے تو پرسنلی جو پسند ہے وہ مجھے بھی سمپل پسند ہے تو لیکن میرے خرمیں کھائی جاتی ہے اس سوئے سپائیسیز ایڈ کر کے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی سوچا کہ میں شیئر کر دوں تو آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ اس میں انگریڈینٹس جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کافی کچھ ایڈ ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ اس میں پیاز ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹیمارٹر چوب کر کے باریک باریک وہ ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں لیکن پھر اس کو بنانے کے لئے بہت احتیاط سے بنانا پڑتا ہے کہ وہ اچھے طریق سے پک بھی جائے ورنہ اکثر پلٹتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ سمپل ہی اتنا مطلب مشکل سے ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ رائے دیکھیں تو وہ پھر اس میں جب چیزیں ایڈ ہوں گی تو وہ کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بنائیں تو آپ لوگ ضرور اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور پیل آئیکن کو آپ لوگوں نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ اور لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پر آنے والی وہ آپ لوگوں کو ضرور مل دی رہے ہیں ان کے نوٹفیکیشن آپ کو ساتھ کے ساتھ ملتے رہے ہیں تو اپنا فیڈبیک ضرور بنائیں گھر میں یہ ساگ کے ساتھ بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں تو مکھن کے ساتھ اور ساگ کے ساتھ گاؤں میں زیادہ فیمس ہے یہ آپ لوگ اپنے گھر میں بنائیں اور پھر اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر